دوستو نمسکار پرتیوب پرکشان سے سمبنیت مہاتپونگ ویڈیو بنانا ہے اور ہم میپ کی سہائتہ سے آپ کو واحد چیز بتانے کا پریاس کرتے ہیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو پریاس کر دیں آج ہم بیبھن فصلوں کی باری میں جانیں گے کس فصل کے اتپادن میں کون سی راج پرثمدتی اور ترتی ہیں یا کون سی راج اگرنی ہیں دیش کی لگ بھگ 64% جن سنکھیا کرسی کاریوں میں سن لگن ہے کل راشتی آئے کی لگ بھگ 27.4% بھاگ کی شروط کی روپ میں کرسی مہاتپون ہے دیش کی کل نریات میں کرسی کا یوگدان 18% ہے تو آئیے جانتے ہیں بھارت میں سروادھک چاول اتپادک راج کون سی ہیں اس کا اتر ہے پسچے منگال چاول اتپادن میں پہلے اسطحان پر ہے دوسرے اسطحان پر اتر پردیس ہے تیسرے اسطحان پر آندر پردیس اور چوتھی پر بیہار تتھا پانچ میں اسطحان پر اتپادن کی درشتی سے پنجاب کا نمبر آتا ہے آئیے اب ہم آپ کو لوکیشن بتائے دیتے ہیں دیکھئے یہ ہے میپ بھارت کا جمبو کشمیر کا پرانا میپ ہے پسچے منگال دیکھئے یہ پہلے اسطحان پر ہے دوسرے اسطحان پر دیکھئے یہ اتر پردیس ہے اور یہاں پر چاول اتپادن کافی ماترہ میں ہوتا ہے اور دیس میں یہ ہے اتپادن کی درشتی سے دوسرا اسطحان رکھتا ہے تیسرے اسطحان پر ہے آندر پردیس دیکھئے دکشن بھارت میں آندر پردیس ہے اور چوتھا ہے بیہار پانچ میں اسطحان پر پنجاب ہے اگر دیکھا جائے تو پرثم پانچ اتپادک راجیوں میں کیول ایک راج ایسا ہے جو دکشن بھارت میں سیس راج اتر بھارت کی ہیں یا پوری بھارت کی پورو دسام میں پسچے منگال پڑھتا ہے اپسچے منگال میں سربادک چاول اتپادن ہوتا ہے سربادک گیاہوں اتپادک راجیوں کی نام بتائیں سب سے پہلا نام ہے اتر پردیس کا دوسرا پنجاب تیسرا حریانہ چوتھا بیہار پانچ میں مدپردیس اور چھٹمہ راجستان لوکیشن دیکھے لیتی ہیں میپ میں اتر پردیس پہلی اسطحان پر دوسری اسطحان پر پنجاب تیسری پر حریانہ چوتھی پر بیہار پانچ میں پر مدپردیس اور چھٹمہ پر راجستان یہ سبھی اتر بھارتی راجی ہیں جہاں پر گیاہوں اتیادک ماترہ میں ہوتا ہے جبکہ دکشن بھارت میں کوئی بھی ایسا راجی نہیں ہے جو کی پرثم چھے راجیوں میں آتا ہو سربادک جوار اتپادک راجی کونسا ہے تو اس کا اتر ہے مہاراشت مہاراشت سربادک جوار اتپادک راجی ہے ان راجی کرماغت اتپادن کی درشتی سے کرنا ٹک دوسری اسطحان پر مدپردیس تیسری پر چوتھی پر راجستان آئیے اب دیکھتے ہیں ان کی اب اسطحی مہاراشت کرنا ٹک جو اتپادن میں دوسری اسطحان پر مدپردیس تیسری پر اور راجستان چوتھی پر آپ دیکھیں سربادک واجرہ اتپادک راجی کونسی ہیں گجرات پہلے اسطحان پر ہے دوسری اسطحان پر راجستان تیسری پر اتر پردیس ہے یہ میپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا گجرات دوسرا راجستان اور تیسرا اتر پردیس سربادک دلہن اتپادک راجیوں کی نام بتائیں مدپردیس دلہن اتپادن کی درشتی سے پہلا راج ہے دوسری اسطحان پر اتر پردیس آتا ہے تیسری اسطحان پر ہریانہ اور چوتھی نمبر پر آتا ہے پنجاب اور اس کے بعد راجستان آتا ہے اس کے بعد بیہار کا نمبر آتا ہے پھر پسچم منگال کا اور گجرات کا اور اس کے بعد آندھر پردیس کا اس طرح سربادک دلہن اتپادک راج آپ کی سامنے ہیں مدھ پردیس کی آوستہ تیوی دیکھے لیتے ہیں مدھ پردیس پہلے استان پر ہے دوسری استان پر اتر پردیس پنجاب آپ میں اب دیکھتے جائیں اور تیسری استان پر حریانہ ہے چوتھی استان پر پنجاب ہے پانچمی استان پر راجستان ہے چھٹمی پر بیہار ہے اور اس کے بعد پسچے منگال پھر گجرات اور اس کے بعد آندھ پردیس تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن آندھ پردیس میں بھی ہوتا ہے لیکن کم ماترہ میں ہوتا ہے چاہتر دلہن اتبادک راج جو اتر بھارت کی ہیں اگلا پرسن ہے سروادک تلہن اتبادک راج کون سے ہیں اس کا اتر آتا ہے سروادک تلہن اتبادک کی درستی سے پہلا استان ہے مدھ پردیس کا دوسرا گجرات تیسرا اتر پردیس چوتھا بیہار پانچمہ گجرات چھٹمہ پسچے منگال اور اوڑی شا ساتمہ اس طرح یہ سات راج ہیں جو کی سروادک تلہن اتبادن کرتے ہیں دیکھیں لوکیشن دیکھ لیے مدھ پردیس ایک گجرات دو اتر پردیس تیل بیہار چار راجستان پانچ اور پسچے منگال چھ ساتمہ نمبر ہے اوڑی شا کا سروادک جو اتبادک راج کون کون سے ہیں نام بتائیں سروادک جو اتبادک راجیوں میں سب سے پہلا استان آتا ہے اتر پردیس کا دوسری استان پر ہے راجستان تیسری استان پر بیہار اور چوتھی استان پر پنجاب ہے آپ لوکیشن دیکھ سکتے ہیں پہلی استان پر اتر پردیس دوسری استان پر راجستان میپ میں جرور آپ دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کے کوئی بھی اگزام دیں گلتی نہ ہو پسچے منگال کے بعد بیہار اور بیہار کے بعد پنجاب کا نام آتا ہے سربادک گنہ اتبادک راجی کون سی ہیں اس کا اتر ہے سربادک گنہ اتبادک راج اتر پردیس پہلی استان پر دوسری استان پر مہراشت تیسری استان پر تمیلناڈو چوتھی استان پر کرناٹک اور پانچمی استان پر ہریانہ چھٹمی استان پر پنجاب آتا ہے آپ چاہیں تو لوکیشن میں اپنے دیکھ سکتی ہیں اتر پردیس دیکھیں پہلی استان پر دوسری استان پر مہراشت ہے تیسری استان پر تمیلناڈو ہے چوتھی استان پر ہے کرناٹک پانچمی استان پر ہریانہ اور چھٹمی استان پر ہے اگلا پرسن ہے سربادک مونگ پھلی اتبادک راج کون سے ہیں تو سربادک مونگ پھلی اتبادک راج میں پہلے نمبر ہے گجرات کا دوسرا آنڈ پردیس کا تیسرا تمیلناڈو کا اور چوتھا کرناٹک کا مہراشت اور مددھ پردیس کی لوکیشن دیکھ لیجی گجرات مونگ پھلی اتبادن کی درستی سے پہلا راج ہے دوسرا آنڈ پردیس تیسرا تملناڈو اور چوتھا ہے کرناٹا کا پانچمہ مہراشت اور چھٹمہ ہے آنڈر پردیش اس طرح سے یہ دکشن بھارت اور مد بھارت میں ہی اتبادن زیادہ ہوتا ہے اگلا پرشن ہے سربادک چائے اتبادک راجیوں کی نام بتائیے اس کا اتر ہے اسم پہلا اسطحان دوسری اسطحان پر پسچن بنگال تیسری اسطحان پر تملناڈو اور چوتھی اسطحان پر کیرل تثہ پانچمہ اسطحان پر ترپورا اور چھٹمہ اسطحان پر کرناٹا کی ہمارچل پردیش مہراشت میں دیکھے لیتے ہیں سربادک چائے اتبادک راجیوں کی اسطحان پر پہلی نامبر پر اسم دوسری نامبر پر ہے پسچن بنگال تیسری پر تملناڈو چوتھی پر کیرل پانچمہ ترپورا آئے اب جانتے ہیں سربادک کہوہ اتبادک راجی کونسی ہیں کہوہ کتات پر ہے کوفی سی تو اس کا اتبادک کہوہ اتبادک راجیوں میں پہلا اسطحان ہے کرناٹا کا دوسرا اسطحان تملناڈو کا تیسرا اسطحان کیرل کا اور چوتھا اسطحان آندھ پردیش کا ہے تثہ پانچمہ اسطحان مہراشت کا ہے آئیے لوکیشن دیکھیں لیتے ہیں پہلا اسطحان دیکھی کرناٹا کا دوسرا تملناڈو کا تیسرا کیرل کا چوتھا آندھ پردیش کا اور مانچمہ مہراشت کا تو یہ دکھن بھارتی راجی ہیں جہاں پر کہوہ سربادک اتبادک نہ کیا جاتا ہے بھارت کی یہ دکھن کی راجی ہیں سربادک کا پاس اتبادک راجیوں کی نام بتائیے تو سربادک کا پاس اتبادک راجیوں میں پہلا اسطحان ہے مہراشت کا دوسرا اسطحان گجرات کا تیسرا مہراشت کا اور چوتھا پنجاب کا ہے پانچ ماں کرناٹک کا اور چھٹ ماں ہریانہ کا سات ماں راجیستان کا ہے وہیں آٹھ ماں تملناڈو کا ہے اور اس کے بعد آندھ پردیش کا اسطحان آتا ہے اتبادن کی درشتی سے لوکیشن دیکھیں مہراشت پہلی نمبر میں سربادک کا پاس اتبادک راجی ہے اس کے بعد گجرات اس کے بعد مدھ پردیش اس کے بعد پنجاب اور پھر کرناٹک ہریانہ راجیستان تملناڈو اور آندھ پردیش یہ راجی ہیں جہاں پر سربادک کا پاس اتبادک ہوتا ہے سربادک روار اتبادک راجی کونسی ہیں نام بتائیں کیرل پہلی اسطحان پر ہے دوسرا تملناڈو اور تیسرا ہے کرناٹک چوتھا اسم اور پانچ ماہے اندھ مان نکو بار دیپ سمور تو اس طرح پانچ پانچ راجی ہیں جہاں پر سربادک روار اتبادن کیا جاتا ہے کیشن دیکھیں کیرل پہلے اسطحان پر ہے دوسرا اسطحان پر تملناڈو تیسرا اسطحان پر کرناٹک ہے اور چوتھی اسطحان پر اسم ہے پانچ میں اسطحان پر اندھ مان نکو بار دیپ شمور سربادک پٹسن اتبادک راج کونسی ہیں اسکا اتتر ہے سربادک پٹسن اتبادک راج پسچم بنگال بیہار اسم اڑیشہ اور اتر پردیش لوکیشن دیکھ لیں پسچم بنگال بیہار کی لوکیشن اسم اور پھر اڑیشہ کی لوکیشن اور اتر پردیش کی لوکیشن بھارت میں سربادک تمبا اتبادک راج کونسی ہیں اسکا اتر ہے آندھ پردیش پہلی اسطحان پر ہے دوسری اسطحان پر گجرات تیسریا نمبر آتا ہے بیہار کا چوتھا اتر پردیش کا پانچ ماہ مہاراشت کا چھٹ ماہ پسچم بنگال کا اور اگلا اسطحان تملناڈو کا ہے اگلا پرسن ہے سربادک کالی مرچ کا اتبادن کن راجیوں میں کیا جاتا ہے تو اسکا اتر ہے کیرل پہلی اسطحان پر دوسری اسطحان پر ہے کرناٹک در چوتھeté اسطحان پر کہتملنٹو اور چوتھtering پر پوندو چیری ہے یہ کلام ہے کالی مرچ کا اتبادک راجیوں کا آئے جہاں لوکیشن دیکھیں لیتے ہیں دیکھیں یہ کیرل کی لوکیشن ہے دوسری نمبر پر ہے کرناٹک تیسری نمبر پر تمبلناڈو اور چوتھ ہی نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانڈو چیری ہے جہاں پرانچ سیسیوں نے اپنی بستیاں بس آئی تھی اگلا پرسن ہے سروادک حلدی اتپادک راج کون کون سے ہیں بتائیں سروادک حلدی اتپادک راج اس پرکار ہیں پہلا نمبر آتا ہے آندھا پردیس کا دوسرا اڑیشا کا تیسرا تملناڈو کا اور چوتھا مہاراست پہنچ ماہ بیہار کا ہے لوکیشن دیکھ لیں پہلا آندھا پردیس دوسرا اڑیشا تیسرا تملناڈو چوتھا مہاراست اور پانچ ماہ بیہار سروادک کاجی اتپادک راج کون سا ہے کیرل سروادک کاجی اتپادک راج جو میں پہلے اسطحان پر ہے دوسرے اسطحان پر مہاراست اور تیسرے اسطحان پر آندھا پردیس ہے دیکھئے لوکیشن پہلے اسطحان پر کیرل ہے دوسرے پر مہاراست اور تیسرے پر آندھا پردیس تو دوستو ہمارا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس کر کے ہمیں اس کی جانکاری دیں ساتھ ہی ساتھ ہم ویڈیو لگاتا آپ نے کر رہے ہیں وہ ویڈیو جرور دیکھیں تو دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو کر لیں سبسکرائب ہم ایک نئے ویڈیو لے کر حاجر ہوں گے جلد ہی تو چلتے ہیں نمسکار جائے ہند موسیقی